اپریشن بلو شٹار ایک ایسی انسونی کہانی جس نے صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے اتحاس کو بدل کر رکھ دیا کیا آپ نے سوچا ہے کہ پنجاب جو کبھی سب سے وکسیت اور امیر راجعہ ہوا کرتا تھا آخر ایسا کیا ہوا کہ وہاں کے نوجوانوں نے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا لیے آخر کیوں شروع ہوا اپریشن بلو شٹار اور کیوں ٹیرریزم میں گئی ہزاروں یوان کی جان آخر کیا تھا یہ خالیستان بنانے کا مدہ اور کیا بلو شٹار اوپریشن ہی بنا تھا پردھان منتری اندرہ گاندھی کی ہتھیا کا کارن جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں تو دل تھام کر بیٹھ جاؤ کیونکہ آج ہم ایک بار پھر سے بھارتی اتحاس کی ان گھڑناوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو آپ کو اندر تک جھنجھور کر رکھ دے گی بس ایک گزارش ہے یدی نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن والی گھنٹی کو بجا دو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹسفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اپریشن بلو شٹار ایک ایسا اپریشن تھا جسے پنجاب کے امری سر میں استحت ہری مندیر صاحب بیلڈنگ کو خالیستان کے سپورٹرز جنرل سنگھ بھنڈرے والا اور ان کے سمرتکوں سے آزاد کرانے کیلئے چلایا گیا تھا پنجاب کو بھارت سے الک کر خالیستان نام کا ایک الک راشتر بنانے کی مانگ ان دنوں زور پکڑنے لگی تھی اسی کے چلتے تد کالین پردھان منتری اندرہ گاندھی نے اس اپریشن کو انجام دینے کا فیصلہ لیا اب یہ خالیستان کیا ہے خالیستان کا ارث ہے دی لینڈ آف خالصہ یعنی سکھوں کے لیے ایک الک راشتر اگر ہم پنجاب کی ہشٹری میں اپریشن برو شٹار کو بلیک ڈے نہیں بلکہ بلیک ایرا کہے کیونکہ اپریشن بلو شٹار کی سٹارٹنگ تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی دراصل اپریشن بلو شٹار انڈین آرمی دوارہ چلایا گیا ایک اپریشن تھا لیکن اس کی کہانی جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اپریشن بلو شٹار کی جرورت کیوں پڑی 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تھا تو انگریز اپنا کام کر چکے تھے یعنی بھارت کو دو حصوں میں باٹتے ہوئے بھارت سے پاکستان کو آلک کر دینے والی گندی رن نیتی کو سفل کر چکے تھے دراصل بھٹوارہ تو کوئی نہیں چاہتا تھا پر یہ راج نیتی کے پت پر بیٹھے کچھ آلہ ادھیکاریوں کی گندی سوچ اور راج نیتی کا نتیجہ تھا جس کے چلتے اس بھٹوارے کی قیمت نہ جانے کتنے بھارتی معصوموں اور نردوسوں کو اپنی جان گوان کر چکانے پڑی تھی اس بھٹوارے کے بعد کہیں نہ کہیں وہ پنجاب جو بھارت کا حصہ تھا اس کے لوگوں کو لگتا تھا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس کا ریزن بھی تھا وہ یہ کہ پنجاب کا ایک سمریدھ راج یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا کیندر لاہور اس بھٹوارے میں پاکستان کے حصے چلا گیا تھا جہاں کبھی پنجابیوں کی حکومت چلا کرتی تھی آج وہاں پاکستانیوں کا دب دبا ہے پنجاب میں سکھ سمدائے کے کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو پنجاب کو بھارت سے الگ دیش بنانے کی سوچ رکھتے تھے یہیں سے جنب ہوا خالستان کا جس کے چلتے کچھ سمیے بعد پنجاب میں خالستان نام کا الگ دیش بنانے کی مانگ زور پکڑنے لگی تھی دراصل بھارت میں ان دنوں بھاشا کے آدھار پر پہلا راج ستھاپت کیا گیا تھا اسی سے سبق لیتے ہوئے اسی کو آدھار و مدہ بنا کر کئی سکھ سمدائے بھاشا کے آدھار پر خالستان کی مانگ کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ سکھوں کا ایک الگ راجے ہونا چاہیے دراصل ان کا منصوبہ تھا پہلے ایک الگ راجے بنانا پھر بعد میں اسے بھارت سے الگ راشت بنانے کی مہم چھیڑ دینا دراصل انیس سو تہتر اور انیس سو اٹھتر میں اکالی دل نے آنند پرس صاحب پرستاؤ پارت کیا جس کے انسار یہ مانگ کی گئی کہ بھارت کی کیند سرکار صرف ڈیفینس ایکسٹرنل افیارس سنچار اور کرینسی پر ادھکار رکھے جبکہ اور جو انے مددے ہیں انہیں راجیوں کو پوری طرح سوپ دیا جائے ان پر سینٹر گورنمنٹ کا کوئی ادھکار نہیں ہوگا اس حساب سے یہ چاہتے تھے کہ راجیوں کو ان کا ادھکار دے دیا جائے جس میں کیند سرکار انٹرفیر نہ کر سکے اس کے ساتھ ہی ان کی مانگ تھی کہ چنڈی گھر صرف پنجاب کی ہی رازدھانی ہو ہریانہ کی نہیں اور جتنے بھی پنجابی بھانشہ والے ایک شیطر ہیں انہیں پنجاب میں شامل کی جائیں اس کے ساتھ ہی ندیوں کے پانی نہرو و باند اور بجلی آدھی مددوں پر بھی انہوں نے مانگ کی تھی پنجاب میں بلو شٹار اوپریشن کے سیمبل 1978 سے ہی دکھنے شروع ہو گئے تھے 1978 سے ہی پنجاب میں ہنسا شروع ہو چکی تھی اس سمیں ایک نام بہت چرچہ میں تھا وہ تھا سکھ دھرم پرچارک و سنسطہ کے پرمک جرنل سکھ بھنڈرے والا کا نام 1947 میں جن میں جرنل سکھ بھنڈرے والا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سکھ پہناوے جیسے کی کچھا اور دھیلے کرتے میں رہتے تھے ہتھیار کے نام پر ان کے پاس سکھ کلچر کے انسار کرپان اور شٹیل کا ایک تیر ہوا کرتا تھا بھنڈرے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے پنجاب کے جو بچورک ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھنڈرے والے کا پہناوہ کافی آکرشک تھا چھے فٹ کے اس یوہ کی بات ہی الگ تھی ان کے بولنے کا انداز بہت اٹریکٹیو تھا اور گجب کی نگاہ تھی جن کے سامنے سوال کرنے یا پلٹ کر جواب دینے کی ہمت کسی میں نہیں تھی دن تھا تیرہ اپریل یعنی ویشاکی کا 1978 میں ویشاکی کے دن بھنڈرے والے کے سپورٹرز کی نیرنگ کاری گروپ سے جھڑپ ہو گئی اس دوران بھنڈرے والے کے تیرہ سمرتھک مارے گئے تھے اس گھٹنا نے بھنڈرے والے کا نام سرکھیوں میں لا دیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دوران میں لوگوں کے صرف بھنڈرے والے کا جادو کچھ ایسا چڑھا تھا کہ صرف ان کے کہنے پر ہی لوگوں نے بال اور داڑھی کٹوانا بند کر دیا تھا یہاں تک کہ لوگ سیگریٹ اور شراب پینہ بھی بند کرنے لگے تھے بھنڈرے والے کو جنتا کا سمرتھن ملتا دیکھ اکالی دل کے نیتا بھی ان کے سمرتھن میں بھیان دینے لگ گئے اب جیسے جیسے پپولیارٹی بڑھی بھنڈرے والے چوک اور مہتہ گردوارہ چھوڑ کر پہلے سوڑ مندر میں گروہ نانک نواز سے بھانشر دینے لگے اور اس کے کچھ مہینے بعد سکھوں کے اکال تخت سے اپنے بھانشر دینے لگے سن 1982 میں اکالی دل نے ستلوج یمنا لنک نہر بنانے کے خلاف اپنا نہر روکو مورچہ چھیڑ رکھا تھا جس کے تحت اکالی کارکرتہ لگاتار گرفتاریاں دے رہے تھے اسی بیچ سوڑ مندر پریسر سے بھنڈرے والا نے اپنے ساتھی اکھیل بھارتی سکھ چھاتر سنگ کے پرمک امریک سنگھ کی رہائی کے لیے نیا ابھیان شروع کیا ادھر اکالیوں نے اپنے مورچے کو بھنڈرہ والے کے مورچے سے ملا دیا اور دھرم یودھ مورچے کے ذریعے گرفتاریاں دینے لگے دھیرے دھیرے سمیں بیتا اور 1981 کے بعد جب پنجاب میں ہنسک گتی ویدیاں بڑھنے لگی تو بھنڈرے والے کے خلاف لگاتار ہنسک گتی ویدیوں کو بڑھاوا دینے کے آروب بھی لگنے لگے کبھی بھنڈرے والا کے خلاف کارواہی نہیں ہوئی پولیس کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کارواہی کرنے کے لیے کبھی سنتوشتی پونڈ سبوت ہی نہیں ملے تو کارواہی کیسے ہوتی اسی دوران اپریل 1983 میں پنجاب پولیس کے اپ مہا نریکشک اے ایس اٹوال کی دن دہاڑے ہریمندیر صاحب پریسر میں گولیاں مار کر ہتیا کر دی گئی اس کے کچھ مہینے بعد پنجاب روڈ ویج کی ایک بس میں گھوسے لوگوں نے لگاتار فائرنگ سے جلندر کے پاس کئی ہندووں کو مار ڈالا ان گھٹناؤں سے پولیس کا ہنسلہ لگا تار گرتا چلا گیا جس کا انجام یہ ہوا کہ پنجاب میں استطیب بد سے بتر ہوتی چلی گئی تب ہی اندرہ گاندھی سرکار نے پنجاب میں دربارہ سنگ کی کونگریز سرکار کو ستہ سے باہر نکال فینکا اور پنجاب میں راشترپتی شاسن لاغو کر دیا لیکن پنجاب میں استطیب بگڑتی گئی ہر روز ہنسک گھٹناؤں میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا اندرہ گاندھی کی سرکار نے استطیب کو سنبھالنے کے لیے اکالی نیتاؤں کے ساتھ تین بار باتچیت کی لیکن باتچیت اس وقت ختم ہو گئی جب ہریانہ میں سکھوں کے خلاف ہنسہ ہوئی اور ایک جون کو سون مندر پریسل تتھا اس کے باہر تینات کے اندری ریزر فورس کے بیچ بھینکر گولہ باری ہوئی انیس سو چہراسی میں ہوئے اپریشن بلو شٹار سے تین مہینے پہلے تک ان ہنسک گھٹناؤں میں مرنے والے لوگوں کی سنکھیا دو سو اٹھان نوے تک پہنچ چکی تھی اور نورملی اگر ہم دیکھے تو اپریشن بلو شٹار کے حالات ایک جون سے ہی بننے شروع ہو گئے تھے اب شروع ہوتا ہے اپریشن بلو شٹار اپریشن بلو شٹار کے ذریعے اس سمیہ بھارت دیش کی پردھان منتری اندرہ گاندھی دوارہ امری سر میں ہری مندر صاحب کمپلیکس میں چھپے سکھ آتنک وادیوں کو باہر نکالنے کے لیے چلائے گیا ایک ابھیان تھا اس اپریشن میں ایک اور تو کئی لوگوں کی جان چلی گئی وہیں دوسری طرف سوڑ مندر کا کچھ حصہ بھی ڈیمیج ہو گیا تھا دراصل اپنی مانگو پر اڑے چرم پنتھی سوڑ مندر میں گھوچ چکے تھے اور لگا تار ہنسہ گھٹناوں کو انجام دے رہے تھے اپنی مانگو پر اڑے چرم پنتھیوں کو سوڑ مندر سے باہر نکالنے کے لیے اندرہ گاندھی کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ جلدی ہی اپریشن بلو شٹار کو شروع کیا جائے گا اور اس کے لیے سینکو کو بھی تینات کر دیا گیا اپریشن بلو شٹار میں تین جون کو انڈیان آرمی نے پنجاب کے امری سر میں پرویش کر لیا تھا اور سوڑ مندر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا شام تک کرفیو لگا رہا اور چار جون کو ملیٹینٹس نے اس جگہ پر گولہ باری شروع کر دی جہاں ٹیرریشت دھنگائی چھپے بیٹھے تھے ملیٹریز نے اس مقصد کے ساتھ ان پر حملہ کیا تھا تک کہ بدلے میں وہ بھی پرتکریاں دے جس سے وہ اس کا اندازہ لگا سکے کہ ان آتنگ وادیوں کے پاس کتنی اور کس طرح کے گولہ بارود اور ویپنز موجود ہیں شام ہوتے ہوتے اندرہ گاندھی جو کی اس سمیہ بھارت کی پرائیم منشٹر تھی انہوں نے آرمی کو انسٹرکشن دیے کہ وہ سون مندر میں گھوچ جائیں اور آپریشن بروشٹار شروع کر دیں کئی گھنٹوں تک چاروں طرف صرف گولیوں کی گڑگڑا ہٹ ہی سنائی دے رہی تھی ہر طرف خون ہی خون نہ جرائیا اس کے بعد سون مندر میں جو ہوا اسے آج بھی لوگ بھلا نہیں پائے ہیں اس آپریشن کا ریزرٹ یہ نکلا کہ بھیشن خون خرابہ ہوا اور اکال تک تکہ بڑا حصہ پوری طرح تباہ ہو گیا یدی ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو آج یا تو پنجاب کا بڑا حصہ یا پھر پورا پنجاب خالیستان نام کا الگ راشتر بن گیا ہوتا سون مندر اکال تکت سکھوں کا سب سے بڑا دھارمک کیندر ہے اکال تکت کو دھارمک روپ سے بہت مہتوپورن مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اکال تکت کو مغل تکت سے بھی اونچا بنوایا گیا تھا جو اس آپریشن میں ختم ہو گیا سون مندر پر بھی گولیاں چلی اور مندر کا بھی کئی حصہ ڈیمیج ہوا جسے بعد میں ریپیئر بھی کروایا گیا ایسا کہا جاتا ہے کہ کئی صدیوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سون مندر میں پاٹھ نہ ہوا ہو اس آپریشن میں چھے سات اور آٹھ جون کو وہاں پاٹھ نہیں ہو پایا اتنا ہی نہیں اتحاسک دریشتی سے ایک الگ ہی مانتہ رکھنے والا مہتوپورن سکھ پست کالے بھی جل کر راکھ ہو گیا جسے کبھی سکھوں کے پوروجو نے بنایا تھا انڈیا کے شوید پتر کے انسار اگر ہم بات کریں تو آپریشن بلو شٹار میں 83 سینک مارے گئے اور 269 گھائل ہوئے اسی شوید پتر کے انسار 493 چرام پنتھی اور آم ناغریک مارے گئے تھے جبکہ 86 گھائل ہوئے اور 1592 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن ان سب آکڑوں کو لے کر اب تک بیواج چل رہا ہے سکھ سنگٹان کہتے ہیں کہ مرنے والے نردوس لوگوں کی سنکھیا ہزاروں میں ہے جسے سرکار دوارہ دھبایا گیا تھا حالانکہ انڈیا گورنمنٹ اسے سپورٹ نہیں کرتی ہے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ آپریشن بلو شٹار ہی انڈرا گاندھی کی موت کی وجہ بنی تھی کیونکہ اس آپریشن کی پرمیشن انڈرا گاندھی نے ہی دی تھی اور اس میں نہ جانے کتنے ہی سکھوں کی جان چلی گئی ان کی مانگیں بھی پوری نہیں ہو پائی تھی کہا جاتا ہے کہ سکھ سمودائے نے آپریشن بلو شٹار کو ہری مندر صاحب کی بے عدوی یعنی نرادار مانا تھا اور انڈرا گاندھی کو اپنے اس قدم کی قیمت اپنی جان گواں کر چکانی پڑی تھی آپریشن بلو شٹار کے کچھ دن بعد ہی پردھان منتری انڈرا گاندھی کی ان کے سکھ بوڈی گار دوارہ ہی ہتیا کر دی گئی تھی انڈرا گاندھی کی ہتیا کے بعد تو بھارت میں ہنسا اور دنگوں کی مانوں بار ہی آگئی ہو ان دنگوں کا ریزلٹ یہ ہوا کہ لگ بھگ تین ہزار سکھ مارے گئے اور نہ جانے کتنے ہی لوگ غائل ہو گئے جو لائف میں پھر کبھی نہیں اٹھ پائے کئی پرمک سکھ بدھی جیویوں نے آپریشن بلو شٹار پر سوال بھی اٹھائے کیستیتی کو اتنا خراب کیوں ہونے دیا گیا پہلے ہی کوئی قدم کیوں نہیں اٹھائے گئے سرکار کی اس کارواحی سے ناراض کئی پرمک سکھوں نے یا تو اپنے پدوں سے استیفہ دے دیا یا پھر سرکار دورہ دیئے گئے سممان واپس لوٹا دیئے وہیں انڈرا گاندھی کی ہتیا کے بعد تو کونگریس اور سکھوں کے بیچ مانوں چھتیس کا آنکڑا ہو گیا ہو تو دوستو یہ تھی آپریشن بلو شٹار کی پوری کہانی آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپریشن بلو شٹار کو روکا جا سکتا تھا کیا اس اپریشن کے بینہ ان دنگائیوں کو نہیں روکا جا سکتا تھا ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آج بھی جب بلو شٹار اپریشن کی برسی منائی جاتی ہے تو چاروں طرف پولیس اور سرکشہ بلوں کو تینات کر دیا جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آج بھی اس گھونی سنگرس کو کوئی بھولا نہیں ہے خاص کر سکھ جو آج بھی بلو شٹار اپریشن کی برسی پر پوشٹر اور نارے بازی کرتے نجر آتے ہیں فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اور ہاں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر جرور کیجئے گا ہم اپنے اس چینل پر اتحاسی گھٹناوں کو قرید کر رکھ دینے والی جانکاری سے بھری ویڈیو لاتے رہتے ہیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا